سب ہمارے ہیں اور جتنا میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے ایک دفعہ تخریر میں کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس ملک کے لیے مضبوط فوج اہم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری فوج کمزور ہو تو ہمارا حال سی بی آر شام لیل ان لاکھوں جیسا ہو جائے ہمارا مصر جیسا لیکن ہم اپنی شہدہ اپنی غازیوں کی قدر کرتے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی الزام ہے کسی شخص پر کن لوگوں پر ایف آئی آر ہونی چاہیے ایف آئی آر کے بعد تفتیش کا اختیار پولیس کے پاس ہے اگر تفتیش میں غلط ہو جاتی ہے ایف آئی آر تو ایک سو بیاسی ہوتا ہے نا کارروائی ایک سو بیاسی کر دیں جس میں نکال دیں کیس داخل کرتے ہیں ارطا یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سب سے بڑے عوامی لیڈر کے اوپر سب سابق وزیراعظم پر قاتلانہ حملہ ہو اور وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہمارے دلوں کے وزیراعظم ان کو بھی انصاف نہ ملے میں آج اس عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں پاکستان میں یہ نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے ہر چیز کمپرومائز ہو چکی ہے اور ہم انشاءاللہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم در جائیں گے ہم جھک جائیں گے ہم مڑ جائیں گے ہم چلے جائیں گے نہ درے نہ جھکے نہ مڑے نہ کہیں اور گئے الحمدللہ جمعیرات سے ہمارا حقیقی ازادی مارچ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ وزیراعظم سے اسی جگہ سے شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے اور اس کو لیڈ کرتے ہوئے پنڈی جائیں گے فیصلہ بار ڈیویون سے عصد عمر صاحب اس کو لیڈ کریں گے اس کو لیڈ کرتے ہوئے پنڈی جائیں گے پشاور ویلی سے ہمارے محمود خان صاحب دیگر رہنماوں کے عمراء اس کو لیڈ کریں گے لیڈ کرتے ہوئے پنڈی جائیں گے اسلامباد کی طرف جائیں گے ہزارہ ڈیویون سے پرویس خٹک صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور لیڈ کرتے ہوئے اس کو اسلامباد آئیں گے اسی طرح سے مختلف مختلف علاقوں سے مختلف رہنما لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے چیئرمن ہمارے دلوں کے وزیر آزم ہمارے لیڈر ہمارے قائد ہمارے غیبر اس قوم کے غیبر عمراء خان صاحب انشاءاللہ جب یہ تمام تمام ہمارے جو جلوس ہیں یہ اسلامباد پہنچیں گے ایک پنڈی راول پنڈی پہنچیں گے عمراء خان صاحب وہاں اس کو آگے جوائن کریں گے اور میں بتاتا چلوں خان صاحب سے میں حملے کے دوسرے دن ملا تھا اللہ تعالیٰ نے قوم کو ایک توفہ دیا ہے عمراء خان وہ شخص جس کو چار گولیاں لگی ہوئی تھی وہ کنٹینر سے باہر نکل رہا تھا سامنے لوگ تھے اگر خوف ہوتا تو وہ بھی نیچے سے چھپتے وہ آتے اس وقت بھی ہاتھ لاتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ گئے تھے اس لیے کہ وہ پیغان دینا چاہ رہے تھے کہ حمد بنا کے رکھیں اور میں پوری قوم سے کہتا ہوں عمراء خان صاحب نے آپ کے لیے قوم کے لیے پاکستان کے لیے ایک دفعہ تو اپنی جان دے دی ہے نا جی ان کی جان لے لی گئی اگر وہ جو پہلا برست لگنے کے بعد وہ نیچے نہ گردے دوسرا برست تو ان کے اوپر سے گزرا تھا چلے گئے تھے جو دی ٹانگ میں جو دو گولیاں لگی ہیں تھائی میں وہ جو ہماری بلڈ کی شریان کے قریب سے گزری سنٹی میٹرز میں رکی ہوئی ہے اگر وہ لگ جاتی بیس منٹ کے اندر جا چکے تھے وہ تو یہ ہو رہا تھا بہت برا ہو رہا تھا لیکن کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے واللہ خیرن ماکرین سب سے بڑی چال اللہ تعالی چلتا ہے انسان کتنی چالیں چل لے اللہ تعالی جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے شاید اللہ تعالی نے اس وطن عزیز کے لیے عمران خان صاحب سے کوئی کام لینا ہے انشاءاللہ ضرور لینا ہے کہ چونکہ ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کا قیام ہوا تھا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کی تکمیل کے لیے عمران خان صاحب انشاءاللہ دوبارہ قیادت کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عمران خان صاحب اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے یہ دم دبا کر یہ چوہے بلوں میں چھپ جائیں گے یہ چوہے بلوں میں چھپ جائیں گے اور یہ دیگر جو باغٹ بلے ہیں یہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے اور انشاءاللہ ایک دبا اور عمران خان صاحب پاکستان کے دو تیاری اکثریت کچھار وزیرا سمجھتا ہے تینکیو سرش